طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے حاکم محکوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور کچھ تو ظلم کرنے کے لئے دستور بنا دیے جاتے ہیں ایوانوں میں رہنے مالے کسی قوم کے لئے کسی برادری کے لئے کسی ملت کے لئے ان کی تجارت کو برباد کرنے کے لئے ان کے رہن سہن کو برباد کرنے کے لئے ان کے تھاٹ بات کو ختم کرنے کے لئے لوگ قانون بنا دیتے آج اللہ نے آپ کو ایوان میں پہچایا ہے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں ایک حاکم جب کسی ملک کا حاکم بنتا ہے تو کسی برادری کا کسی ذات کا نہیں پوری قوم کا پورے ملک کا حاکم ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی رہایہ کے ساتھ اور ملک کے باشندوں کے ساتھ انصاف کریں لیکن ایک قوم کو بڑھایا جاتا ہے دوسری قوم کو دبایا جاتا ہے ایک کو آگے بڑھایا جاتا ہے دوسرے کو تقریب پہنچائی جاتی ہے قانون اور دستور کا سہرہ لے کر کے دوسروں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے ایسا قانون ایسا دستور کیوں بنایا جائے جو کسی کے اوپر ظلم ہو میرے بھائیو اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے اگر اس طاقت کا غلط استعمال کریں گے سننے دنیا میں انسان ظلم کر سکتا ہے لیکن آخرت میں اللہ کی پکر سے نہیں بچ سکتا